سلام علیکم ناظرین میرا نام ہے حسن بلال چودری اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تمام بینک سارفینی کے لیے ایک بری خبر ہے کیونکہ پاکستان بھر کے تمام بینکس نے سیونگز اکاؤنٹ اور سینئر سیٹیزن اکاؤنٹ کے منافع ریٹس میں ایک کمی کا اعلان کر دیا اب آپ کو بتاؤں گا کہ ایک لاکھ پر منافع میں کتنی کمی کی گئی ہے اور کون کون سے بینکس اس میں شامل ہے ہم ذکر کریں گے بینک الحبیب کا یو بیل کا ایچ بیل کا الائیڈ بینک کا ایم سی بی کا اور قومی بچت بینک کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو نئے ریٹس ہیں یہ جولائی دوہزار چوبیس سے نافذ العمل ہوں گے اور یہ کم کیے گئے ہیں بنیادی طور پر سٹیٹ بینک آف پاکستان کی روشنی میں یعنی کہ انہوں نے پولیسی ریٹ میں کمی کا اعلان کیا دیا اور اس کے فوری بعد بینکس کی طرف سے منافع ریٹس میں کمی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے بلکل لیٹس پروفی ریٹس آپ کو دکھاؤں گا اور پھر کلکلیشن نکال کے دکھاؤں گا کہ بھئی ایک لاکھ پر کتنی کٹوتی کی گئے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ میرے چینل حسن بلال چودری کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے لیٹس کو شیئر بھی کرنا ہے تاکہ وہ تمام صارفین جن کا بینک کے اندر اکاؤںٹ ہے اور جو سوچ کے بیٹھے تھے کہ شاید بجڈ میں سیونگز اکاؤں گیا سینر سیٹیزن پروفی ریٹس میں اضافہ ہوگا تو بھئی ان کی خوش فہمی تھی کیونکہ ریٹس میں کمی کرتی گئی ہے سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جناب بینکل حبیب کے سیونگز اور ٹم ڈیپوزٹ اکاؤںٹس کے حوالے سے یہاں پر میرے سامنے اوپن ہے جناب سیونگز اکاؤںٹ ہے منتھلی سیور اکاؤںٹ جو کہ بینکل حبیب کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جولائی فرسٹ دو ہزار چوبیس کے بعد ان کا جو ریٹ ہے وہ انیس اشاریہ دس کر دیا گیا ہے اس سے پہلے یہ ریٹ اکیس پرسنٹ چل رہا تھا اور بیس اشاریہ پچاس ریسیٹلی تھا لیکن اس میں کمی کر دی گئی آلموسٹ ڈیڑھ فیصد یعنی کہ 1.5 پرسنٹ کے حساب سے کمی کر دی گئی ہے اور اسی طرح اگر ہم اس میں سینر سیٹیزن اکاؤںٹ کی بات کریں تو سینر سیٹیزن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انیس اشاریہ پچیس پرسنٹ پر اینم کے حساب سے اب پروفٹ ملے گا اگر وہ سارفین جن کا بینکل حبیب کے اندر اکاؤںٹ ہے یاد رکھے گا یہاں پر جو پروفٹ ریٹ تھا وہ 21 اشاریہ پچاس چل رہا تھا بینکل حبیب کا سب سے زیادہ دے رہا تھا سینر سیٹیزن سینر سیٹیزن کا پروفٹ ریٹ کسی بھی بینک کا سب سے زیادہ پروفٹ ریٹ کاؤںٹ کیا جاتا ہے لیکن انفرچنیٹلی ان کے پروفٹ ریٹس میں بھی کمی کر دی گئی ہے اسی طرح یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پروفٹ ان لو سیونگ اکاؤںٹ ہے انیس پرسنٹ اس کا ریٹ کر دیا گیا ہے یہ سیونگز اکاؤںٹ کی بات کر رہا ہوں اگر ہم ٹم ڈیپوزٹ اکاؤںٹ کی بات کر لیں تو بھئی ٹم ڈیپوزٹ اکاؤںٹ کے اندر ہمارے پاس آتا ہے اللہ حبیب مہانہ منافع اکاؤںٹ یہاں پر پروفٹ ریٹ آپ دیکھ لیں ایک سال کے اکاؤںٹ کے اوپر اٹھارہ پھر دو سال پہ چودہ اور تین سال پہ چودہ اسی طرح چوتھے سال اور پانچھے سال میں پروفٹ ریٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیٹس پروفٹ ریٹ انہوں نے ناؤنس کی ہے اور یہاں پر جو پروفٹ ریٹ چل رہا تھا وہ 21.5 چل رہا تھا تو اس میں بھی کمی کر دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی جو اکاؤںٹ ہے جیسے زمانت اکاؤںٹ ہے یہاں پر بھی 19% پرانم کے حساب سے منافع اٹھ کر دیا گیا ہے اچھا اب میں آپ کو دکھتا ہوں جناب UBL کے حوالے سے UBL کے سیونز کا اکاؤںٹ میں کتنی کمی کی گئی ہے اور UBL کے جو سینئر سیٹیزن زندگی اکاؤںٹ ہے وہاں پر کتنی کمی کی گئی ہے دیکھیں آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کا بینکل حبیب کے اندر اکاؤںٹ ہے کچھ کا UBL میں اکاؤںٹ ہے کچھ کا HBL میں ہے اور کچھ لوگوں کا جو اکاؤںٹ ہے وہ MCB اور قومی بچت میں بھی ہے تو UBL کے حوالے سے میں نے پروفیل ریٹس لیٹس کلیکٹ کیے ہیں یہاں پر آپ پڑھ بھی سکتے ہیں کہ جناب جولائی تھرٹی فرس دوہزار چوبیس تک کے یہ ریٹ ہے اور یہاں پر اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو بھئی یہاں پر زندگی اکاؤںٹ بیسیکلی سینئر سیٹیزن کا اکاؤںٹ ہوتا ہے اور سیونگ اکاؤںٹ اس میں زندگی اکاؤںٹ بھی شامل ہے سیونگ اکاؤںٹ بھی شامل ہے اس میں تم ڈیپوزٹ اکاؤںٹ بھی شامل ہے اس کے علاوہ اس میں مہانہ آمدنی اکاؤںٹ بھی شامل ہے اس کے علاوہ انفلکس اکاؤںٹ بھی شامل ہے تو یہ UBL کے ریٹس ہیں جو کہ 19% اناؤنس کر دیے گئے ہیں HBL کی بات کریں گے HBL کے اندر بہت سارے لوگوں کی انویسمنٹ ہے کیونکہ HBL کا ریٹس سب سے اٹریکٹیو رہا تھا HBL نے سینئر سٹیزنز کو HBL نے بچوں کے اکاؤںٹ کو HBL نے نسا جو وومن سپیشل اکاؤںٹ تھا اس کے لیے اور اس کے علاوہ جو سیونگز اکاؤںٹ تھے اس میں بہت زبردست پروفیٹ دے رہا تھا جس میں ہمارے پاس اکاؤںٹ آ رہے تھے مہانہ آمدن اکاؤںٹ تھا ڈیلی منافع اکاؤںٹ تھا پروفیٹ ان لوگ سیونگ اکاؤںٹ تھا مانی کلاب اکاؤںٹ تھا تو بھئی اس میں بھی کمی کر دی گئی اور آپ کو لائف پروف کے ساتھ دکھا دتا ہوں جناب کہ یہاں پر سب سے پہلے پڑھ لیں کہ فرس جولائی دوہزار چوبیس سے لے کر ان کے جو ریٹس ہیں وہ اس میں کتنی کمی کی گئی ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیں جناب کہ جو پروفیٹ ان لوگ سیونگ اکاؤںٹ اس میں سیمپل ریٹ انیس کر دیا گیا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ جو انیس شریعہ نوے ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ لوگوں کو بہت کم ملتا ہے کیونکہ ہر مہینے پروفیٹ نکلوالی جاتا ہے اسی طرح اگر اس کا ویلی اکاؤںٹ کی بات کریں وہاں پر بھی انیس کر دیا گیا ہے اور کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ جو وہ بھی انیس شریعہ چالیس رکھا گیا ہے رتبہ اکاؤنڈ کے اگر بات کریں جو کہ سینر سٹیزن کے لیے کاؤنڈ ہوتا ہے انیس ریٹ اس میں بھی ہے لیکن جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ریٹ وہ بیس شریعہ پی چھتر ہے اسی طرح باقی نیسہ اکاؤنڈ دیکھ لیں مہانہ آمدین اکاؤنڈ دیکھ لیں ڈیلی منافع اکاؤنڈ دیکھ لیں ڈیلی پروگریسیو اکاؤنڈ آپ کے سامنے ہے اس طرح ایچ پیل ایڈوانٹیج اکاؤنڈ میں کافی کمی کی گئے جو کہ اٹھارہ اشاریہ پیانچ فیصد رہ گئی ہے اور اسی کے ساتھ پلس اکاؤنڈ ہے نورٹس ڈیپوزٹ اکاؤنڈ ہے تمام اکاؤنڈ میں جتنے بھی ہیں پروفیٹ ایٹ میں کمی کی گیا نارملی جو ہے وہ انیس ریٹ چارج کیا گیا ہے اور کمپاؤنڈ ریٹ میں تھوڑا سا اضافہ رہے گا یہاں پر جو پہلے ریٹ چل رہا تھا بھئی وہ بیس اشاریہ پانچ تھا اور کمپاؤنڈ انٹرس ریٹ اکیس اشاریہ پیچھتر بائیس تک تھا اور اس سے پہلے جو ریٹ تھا وہ اکیس تھا تو بہت تدریج پاکستان میں جتنے بھی بینکس ہیں انہوں نے کمی کی ہے اب ہم بات کرتے ہیں الائیڈ بینک کے حوالے سے الائیڈ بینک بھی جو ہے وہ پاکستان کے top 5 کمیشنل بینکس میں آتا ہے اور اس کے منافع ریٹ میں بھی کمی کرتے ہیں اس کا صدح صدح آپ کو بتا دوں کہ اس کے جتنے بھی اکاؤنٹ ہیں deposit اکاؤنٹ ہیں saving اکاؤنٹ ہیں اور اس کے علاوہ senior citizen اکاؤنٹ ہیں بھئی سب کا ریٹ انہوں نے 19% پر annum کر دیا ہے اب آپ کو 19000 پر جب وہ ایک لاکھ کے اوپر ملے گا باقی میں مزید calculation کے تھو آپ کو بتا دوں گا کہ بھئی ایک لاکھ کے اوپر کتنی کمی ہوئی اور آپ کو ایک لاکھ پر after tax filer اور non filer کے طرح منافع ملے گا بات کر لیتے ہیں جناب mcv muslim commercial bank کے حوالے سے اس کے profit rate میں کمی ہوگی اور یہاں پر آپ recent کی announcement بڑھ سکتے ہیں کہ july 1st 2024 سے 31st December 2024 کے rate announce ہو گئے ہیں یہاں پر ہم دیکھ لیں جناب یہ اس کا latest profit rate ہے جہاں پر july 1st 2024 to onward rate account بھی شامل smart saving account بھی شامل ہے gold account ہے اس کے علاوہ senior citizen کا account ہے pensioners account ہے اس کے علاوہ روشن digital account ہے تمام کا profit rate انہوں نے لے دے کے 19 کر دیا ہے تو یہ profit rate میں نے آپ کو ویڈیو کو start میں بتایا کہ بنیادی طور پر کمی کی گئی ہے sbp کی شرعہ منافع rates کے اندر جس کے بعد تمام banks نے فیصلہ کیا کہ آپ profit rate میں کمی ہونی چاہیے یہ جو کمی کا سلسلہ ہے یہ بجٹ کے بعد جاری ہوا ہے اور بینکوں کی طرف سے اس میں کمی دیکھنے میں آئی ہے لیکن میں آپ کو بتا دو اس کا نقصان بھی ہوگا بینکوں کو کیونکہ بینک سے لوگ شاید رقم نکلوانا شروع کر دیں گے لیکن دوسری طرف اگر ہم بات کریں پروپٹی کے لین دن میں تو وہاں پر بھی ٹیکس کی بھر مار ہے تو اب ہم کدھر جائے گئے اب سوچ نے کی بات ہے اب بات کر لیتے ہیں جراب نیشنل سیوینگ کے حوالے سیوینگ سیوینگ آپ نیشنل سیوینگ بھی اپنے اکاؤن منافع ریٹ سینئر سٹیزن اکاؤن بہبود سیوینگ سlaud بنیفیٹ بہبود سار سیوینگ سیوینگ بہبود سار سار صنبر اکاؤن کہ کہ اوویسلی جب سٹیٹ بینک کو پاکستان کی طرف سے شرح سود میں کمی کی جاتی ہے تو تمام بینکس اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اور اس میں اپنے پروفیڈیٹس میں کمی کرتے ہیں تو ہوپس ہو کہ آنے والے کچھ دنوں میں نیشنل سیونگ اس میں مزید کمی کے آل دو کہ انہوں نے لاسٹ منتی چینجز کی ہیں لیکن مزید کمی ہو سکتے ہیں تو بھئی تمام بینکس تمام سارفین کے لیے بوری خبر ہے کیونکہ بہت سارے لوگ ان کا انحصار ہوتا ہے منتری کیچن چل رہا ہوتا ہے سیونگز اکاؤنٹ کے اوپر یا پھر انہوں نے قومی بجت کی سکیمز کے اندر اپلائی کیا ہوتا ہے اور وہاں سے پروفیڈ لے رہے ہوتے ہیں تو بھئی افسوسنا خبر یہ ہے کہ سب میں کمی کرتی گئی ہے اور اب آپ کو دکھاتا ہوں بھی ایک لاکھ کے اوپر آپ کو کتنا پروفیڈ ملے گا تو میں گوگل کیلکلیٹر اوپن کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں بھی اگر آپ ایک لاکھ کی انویسمنٹ اگر آپ سپوس کر لیں بینک کے اندر رکھتے ہیں تو اب آپ کو اس کے اوپر ملے گا انیس ویسط کے حساب سے تقسیم کر دیتا ہوں سو کے اوپر اور یہ آپ کے پاس آگے انیس ہزار تقسیم کر دیتے ہیں بارہ کے اوپر یہ آپ کے پاس آگے پندرہ سو اڈتیس روپے پندرہ سو تراشی روپے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں پندرہ تقسیم کر دیتا ہوں اگر فائلر ہے تو بھئی دو سو سینتیس روپے ٹیکس کے نکل جائیں گے اور پندرہ سو تراشی میں سے دو سو سینتیس نکال دے تو آپ کے پاس جو پروفٹ بچے گا وہ دیرہ سو چیالیس بچے گا اور اگر آپ نون فائلر نہ تو دو سو سینتیس اور نکال دیں تو آپ کے پاس آجے گا گیارہ سو نو روپے جو کہ پہلے بارہ سو ساڑھے بارہ سو روپے آپ کو پروفٹ مل رہا تھا یہ کمی کی گئی ہے امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو لیٹس اپ ڈیٹ کا پتہ چل گیا ہوگا اور اب یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا پروفٹ کتنا ملے گا کون سے بھینک آپ کو کتنا پروفٹ ملے گا میرے چینل حسن بیلال چھوڑے کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ